اسلام علیکم ناظرین کعبہ مشرفہ جو ہر مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور یہ وہ مقدس مقام ہے جس کی زیارت کے لیے ہر مسلمان خواہش رکھتا ہے بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو یہاں کی حاضری کے لیے دھڑکتا نہ ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جب دن میں پانچ مرتبہ جس چیز کی طرف رکھ کر کر نماز پڑھتا ہوگا تو پھر اس کا دل کیوں نہ دڑبے کہ میں اس کعبے کا دیدار بھی کروں ناظرین اب ذرا ہور کیجئے کہ جس جگہ سے دنیا کا ہر مسلمان محبت رکھتا ہو اگر کوئی شخص اس کعبہ شریف کو آ کر گرا دے شہید کر دے تو ذرا سوچئے آپ کو کیسا شوق لگے گا کیسا قیامت کا منظر ہوگا اور دل کی کیا کیفیت ہوگی لیکن آپ کو یہ سن کر ضرور حیرت ہوگی کہ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ ایک شخص کعبہ کو ڈھا دے گا آخر وہ ایسا کیوں کرے گا اس کا اس میں کیا مفاد ہے یہ سب جانیں گے ہم اس ویڈیو میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کعبہ کو شہید کرنے کا دردناک واقعہ آخر کب ہوگا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ حضرت ایسا علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا جب قرآن پاک کے اوراک سادہ ہو جائیں گے یعنی الفاظ مٹ جائیں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک غیر مسلم حبشی حبشا سے کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کو نکالنے کے لیے پوری رات چلے گا کیونکہ کعبے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ کعبے کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے آخر کار وہ شخص کعبہ معظمہ تک پہنچ جائے گا اور وہ بدبخت کعبے کو گرا دے گا ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں قابے کو گرانے والے کو قرآن سے دیکھ رہا ہوں وہ بڑا متقبر ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا گنجا اور لنجا ہے وہ اپنے ہتوڑوں سے کھڑے ہو کر قابے کو گرا رہا ہے ناظرین یہ سب نشانیاں قیامت سے پہلے کی ہیں اور یہ واقعہ بہت قربے قیامت ہوگا اور ایک پتلی ٹانگوں والا لالچی بدبخت شخص قابے کو گرائے گا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور موت عطا کرے اور قابے کا بار بار تواف نصیب کرے اور ہمیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو قابہ اور ہمارے تمام مقدس مقامات کی محبت عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چیزا کل لہ